رویوار کی شام کو اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور اولا ورسٹ شروع ہو گئی جس میں آکاشی بجلی گرنے سے ایک وقت کی موت ہو گئی جتہ کل آٹھ لوگ گھائل ہو گئے غور طلب ہے کہ رویوار کی شام اچانک تیز ہواوں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی اور بارش کے ساتھ ہی اولا ورسٹ بھی ہوئی اور آسمان میں بادلوں کی گرد سنائی دینے لگی اس دوران آکاشی بجلی گرنے سے پپرائی چھتر میں ایک وقت کی موت ہو گئی جتہ چار لوگ گھائل ہو گئے اسے کے ساتھ گولہ چھتر میں بھی تین لوگ گھائل ہو گئے جن کا علاج سی ایسی میں کرائے جا رہا ہے رویوار کوئی بارش میں جہاں شہری چھتروں میں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی وہیں گرمی چھتروں میں کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان ہونے کا نمان ہے کیونکہ ابھی کسانوں کے چالیس پرتیشت فصلوں کی ہی کٹائی ہو سکی ہے اور کئی جگہ کھیت میں فصل اپنی کھڑی ہوئی ہے جلادیکاری کیو جن پانڈین نے جنپت کے سبھی ایس ڈی ایم سے ان کے تحصیلوں میں ہوئے بارش اور اولہ ورسٹ کے نقصان کی ریپورٹ کو طلب کیا ہے جس کے سماندھ میں گورکپور نیوز سے دورباز سے بات کرتے ہوئے ای ڈی ایم ویت اور راجسو راجیش کمار سنگھ نے بتایا موسیقی 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 موسیقی